اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی نہیں کیا جا رہا ہے کچھ لمحے کچھ گھنٹے یا کچھ دنوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے لئے قربانی جد و جہد دور اندیشی فراست سبر تحمل کے بعد یہ تمام چیزیں حاصل ہوئے ہیں سپر پاور تک پہنچا ہے تو اس کے پیچھے قربانی ہے ویسے دنیا میں طاقتور ملکوں کی فیرست میں اور خاص کر مسلم ملکوں کے اگر نام لیے جائیں تو ایران اور افغانستان ہی کا نام لیا جا سکتا ہے اسرائیل کو گھٹنوں کے بل لانے والا آخر ایران اتنا طاقتور کیسے بن گیا کیا واقعی اب ایران ہی سپر پاور بن چکا ہے کیونکہ ایران کو شکست دینا امریکہ کے لیے بھی ناممکن بن چکا ہے اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ناکام ہونے کے بعد تمام یہودی اسرائی ملک اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ آخر ایران سے کیسے نپٹا جائے امریکہ اسرائیل دنیا کو ڈرہ دھمکا کر اپنی دادہ گری کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی رہا تھا امریکہ جدید ٹیکنالوجی ہتھیار اسی اسرائیل کے ذریعے بناتا تھا اور پھر دنیا کے ان ملکوں کو ہتھیار بیشتا تھا تاکہ اس ملک کی حفاظت تحفظ ہو سکے اور اسی کا وہ واسطہ دیا کرتے تھے پر ہتھیار کے کاروار ایران اسرائیل جنگ کے بعد کیا واقعی یہ ٹھپ ہو جائے گا کیونکہ جس ڈیفنس سسٹم کا واسطہ امریکہ اسرائیل دے رہے تھے انکہ دنیا کے تمام ملکوں کو اب اس پر سوال یا نشان ایران نے کھڑا کیا ہوا ہے آج ایران کا ذکر چاہ کر یا نہ چاہ کر دشمن اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر ملک لینے پر مجبور ہے دوہزار اٹھارہ میں ہم فاکس نیوز پر اسرائیل کے وزیراعظم نیتناؤ کو دنیا کا سب سے خطرناک ملک کونٹ سا ہے اور اسرائیل کو خطرہ کس ملک سے ہے اس سوال پر نیتناؤ نے تین بار کہا تھا کہ وہ ہے ایران 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 آخر کیا بات ہے کہ ایران نے اپنا لوحہ دنیا سے کیسے منوا لیا جبکہ ہم سعودی کو بھی دیکھتے ہیں دنیا بر کی تمام میاشیاں پیسے روپیہ دولت ہر چیز ہونے کے بوجود لیکن وہ بے حص نظر آ رہا ایسا نہیں کہ ایران پہلے مغرب ملکوں کا حامی نہیں تھا یقیناً تھا اور مغربی تحضیب یہاں دیکھی بھی جاتی تھی لیکن انیس سو اناسی کے بعد ایک اسلامی انقلاب آیات اللہ خومنی نے برپا کیا اور مغربی تحضیب کی مخالفت کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ایران میں اکثر بیشتر شیعہ مسلک کے ماننے والے ہیں حال ہی میں ایران کے سوپرم لیڈر خومنی نے اسرائیل حملے کے بعد پھر ایک بار اعلان کیا کہ ہم سب آپ سے اقتلافات کو پسے پوچھے ڈال کر اسلامی اتحاد کا مزارہ کریں گے تو باطل طاقتوں کو خاک میں ملا سکتے ہیں اور اسلامی اتحاد کا نعرہ ایران کے لیڈر خومنی نے پھر سے لگایا ہے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اسرائیل برٹن فرانس اور دیگر تمام انگریز ملک مسلمانوں کے تہذیب اور تمدن کے تشمن دیکھے جا چکے ہیں جہاں بھی اسلامی شناخت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں کسی نے کسی طریقے سے دخل دے کر امریکی ہمایتی پٹووں کو بٹھائے جاتا ہے بھلے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے پر یہی حق اور باتیل کی لڑائی ہے جو بظاہر سیاہ سے نظر آتی تو ہے پر یہ جنگ مغربی اور مشرقی نظریات کی ہے آپ افغانستان کو دیکھ لیں ترکی یا پھر ایران ہو یا پھر پہلے شام اور مصر کی دیکھ لیں پہلے کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو آزادی کے نام پر فہنشوریانیت کو بڑاوہ کس طرح وہاں دیا جاتا رہا اسے بھی سمجھنے کی ضرورت لیا تھا انیس سو نبے کے دوران امریکہ مسلم ملکوں میں امن قائم نہ رہے کیونکہ یہ ملک امن میں رہیں گے تو یقین ان ترکی کر پائیں گے لہٰذا ایران اراک کو جوڑن لبنان مصر بہرین کو آگ کے شوڑوں میں جلستے ہوئے دیکھا گیا اور اس کے پیچھے یہی یہ لوگ تھے ایک آرہم بات یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ عالمی سطح پر اسلامی دہشتگردی کا نیرےٹیو بھی اسی دوران سیٹ کیا گیا مسلمانوں کو دنیا سے الگ تلگ کرنے کی ساجیش امریکہ نے کی اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا ایران اور اراک دو پڑوسی ملکوں میں پیٹرول کی جھوٹی کہانیاں بنا کر دس سال تک لڑوایا اور دونوں کو خود یہ ہتھیار دیتا رہا جس میں اب زو روپے کمائے گئے انیس سو اسٹی سے انیس سو نبے تک یہ جنگ چلتی رہی جس میں دونوں طرف مسلمان آپ سے ایک تلافات کا شکار ہو کر مارے گئے کسی طرح مسلمانوں کے خدرتی ریسورسیس پر امریکہ قبضہ کر منافعہ آ رہا تھا امریکہ کی اس پرپوگنڈا میں میڈل ایسٹ میں بیس لاکھ سے زائد مسلمان مارے جانے کی تلافات سل ہے ہمیشہ کی طرح امریکہ کی ساجش کو سمجھنے میں مسلمانوں کو دیری ہوئی شیہ سنی نفرت فیلانی کی ساجش کو بھی سمجھنے میں مسلمانوں کو کافی دیری ہوتی ہوئی آج بھی مسلک جماعت تنظیم اداروں کا نفرت بھارت جیسے ملک میں مسلمان چاروں طرف سے گھرے ہوئے نظر آتے ہیں مسلمانوں کا سمجھ میں آج بھی نہیں آرہا اسرائیل کی موساد اور بھارت کا آرے سے ایک ہی نظر آئین پر چلتے ہیں لیکن آج بھی مسجدوں سے نفرتی بیانات کرنے سے ہم باز نہیں آتے ہیں خیر اس بات کو ایران نے سمجھ لیا تھا اور خلے عام امریکہ سے دشمنی کر بیٹھا ایران کے بڑتی مقالپت کے چلتے امریکہ نے ایران پر پابندیاں آئیت کی بجائے امریکہ کے تمام پابندیوں باوجود ایران نے انقلابی تنظیموں کو بنایا تاکہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے اور اسی دوران یمن میں ہوتی فلسطین میں حماس لیبنان میں حزباللہ بنائے گئے اور اپنے اطراف میں اپنی قوت کو بڑھانے لگا امریکہ نے انیس سو پچاسی میں امریکی سینیٹ نے ایران کو لے کر ایک رپورٹ پیش کی جس میں ایران آنے والے دنوں میں دنیا کے لئے خطرہ بن سکتا ہے کہا اور نوکلیر ہتھیار کا ڈر بھی ظاہر کیا گیا انیس سو ایک اینو میں یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اس وقت کی وہ سپر پاور رہا کرتی تھی افغانستان کو ہارنے کے لئے امریکہ نے افغانستان مجھائیدین کو ہتھیار سپلائی کیے تھے لہٰذا یہاں روس اور ایران میں دوستی ہو گئی روس نے ایران کے ساتھ ٹیکنالوجی اور سائنٹیسٹ انجنئر بھی بھی بھیجے نوکلیر ہتھیار ایران میں بڑے پیمانے پر بنائے گئے جس کا ڈر آج بھی امریکہ کے دل میں بیٹا ہوا ہے اور وہ کوششیں اسی وقت شروع کیے گئی تھی کبھی بھی کسی وقت ایران نوکلیر بم اسرائیل پر گرا سکتا اس کا خادشہ ہویشہ امریکہ کو ہے انا سپلائی اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کو لے کر پابندیاں لگائی گئی ایک اہم بات اس وقت بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ایران کو گہوں سپلائی کرنے کا اعلان کیا گیا تو ایران نے گہوں پر پابندی لگانے سے پہلے ہم خود ہی گہوں کھانا ہی بند کریں گے کہا اسے کہتے ہیں جذبہ میز باتوں سے کچھ نہیں ہوتا اس کے لئے موقوف ہونا ضروری ہوتا ہے اور اس موقوف کی طرف بڑھتے ہوئے جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان پر ڈٹے رہنا کس حد تک ضروری ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹا ملک دنیا کی تمام سپر پاوروں کی پریشانی کا آج سمب بنا ہوا ہے تو یوں ہی نہیں بنا اس کے پیچھے داستان ہوا کرتی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے تمام طرح کی پابندیوں کے باوجود خود ہی ایسے ہتھیاروں کو بنانا جس سے وقت کے فیرونوں کے خوش اڑانا اسے خدا کی خدرت ہی کہہ سکتے اور خدا کی خدرت میدان کارساز میں جان کے نظرانے پیش کرنے والوں پر مہربان ہوتی ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے ایک بار اس پر فتندور میں ایران نے یہ کر دکھایا ہے مہشیہ سنین کی بحث کٹوں پر بیٹھ کر کرنے والے خدا کی رحمتیں کسی مسلک کسی جماعت تنظیم کی بنیاد پر نہیں بلکہ خدا کی راہ میں جدد جہد کرنے والوں پر اترتی ہیں خیر دوہزر چار میں ایران نکلیئر بم بنانے میں کامیاب ہو گیا اس کا سہرہاں ایران کے سائنٹسٹ فقری زیدی کے سر باندہ جاتا ہے اسی نکلیئر کو لے کر امریکہ اسرائیل نے تقریباً ایک سو پچاس ایران کے سائنٹسٹوں کو مروائیا اسرائیل امریکہ نے کروڑ ڈالر ایران نکلیئر طاقت نہ بنائے اس پر خرچ کیے لیکن تب تک ایران نکلیئر ہتھیار بنا چکا تھا ریپورٹ کے مطابق دوہزر چار میں ہی ایران نکلیئر ہتھیار بنا چکا تھا اسرائیل نے دوہزر اٹرہ میں فقری زیدی کو مار دیا حال ہی میں اسماعیل حانیہ جنرل عباس اور حسن نصر اللہ کے بعد کل ہزباللہ کے ایک اور کمانڈر سوہیل حسینی کو بھی مار دیا گیا لیکن جہاں سیکڑو جنگ جو کتار لگا کر موت کے انتظار میں بیٹے ہوں وہاں موت کا ماتم نہیں ہوا کرتا جھوٹ بھی دشمن ایک حد تک بول جاتا ہے اسرائیل امریکہ میڈیا کے ذریعے جھوٹی کہانیاں پروسی جاری تھی لیکن انتہا کا خوف ان کے دل میں آج بھی ہے اور یہ خوف ہی ایران کو سپر پاور بنا دیتا ہے حضباللہ ماں سے من کے ہوتی ہے اور پھر ایران سے سیکڑو میسائلوں کی مار نے اسرائیل کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا ہے دنیا کے تمام طاقتور ملکوں کی زبان پر اگر ایران کا نام ہے اور اسلام مسلمانوں کے دشمن ایک چھوٹا ملک ایران سے حیبت کھائے ہوئے تو اسے سپر پاور ہی کہا جا سکتا ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتنا ضرور دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ